السلام علیکم ناظرین میں ہوں عرفان حاشمی اور آپ کو پروگرام میں خوش حامدید کہتا ہوں خان صاحب پر جو دوسرا بڑا مقدمہ بنایا گیا وہ سائفر کا تھا اور پھر عمران خان پر افیشل سیکرٹ ایکٹ لگا دیا گیا جب کیس کی سماد شروع ہوئی تو عام تاثر یہ تھا کہ عمران خان کو جس طرح توشہ خانہ کے اندر سزا سنائی گئی اور عدالت کو اس سزا کو معتل کرنا پڑا تو آخری حربہ یہ ہوگا کہ توشہ خانہ کے بعد سائفر کے اندر عمران خان کو سزا سنائی جائے اور پھر ویورز ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس کو مزید جو حساس بنانے کے لیے پروسیکیوشن کی طرف سے سیکرٹ جو افیشل سیکرٹ ایکٹ ہے وہ لگایا جاتا ہے اور پھر اس بنیاد پر اس کیس کو آگے بڑھایا گیا آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ جو چلان تھا وہ بھی انکمپلیٹ عمران خان کے حوالے کیا گیا اور ان کی مرضی کے خلاف جو کوپیز ہیں ان کو دی جاتی ہیں جس کے اوپر انہیں پروٹیسٹ بھی کیا لیکن عدالت نے ایک خاص ذہن بنا کر عمران خان کے خلاف جو سزا سنانی ہے یہ پاکستان میں ہر اب شخص کے اوپر آیاں ہو گیا ہے کیونکہ جو خبریں پاکستان سے آ رہی ہیں عدالت کے باہر جس طرح سے فیسلیٹیٹ کیا جا رہا ہے نواز شریف کو پاکستان آنے کے حوالے سے اور پھر عمران خان کو اندر رکھ کے کسی دوسرے کو موقع دیا جائے گا کہ جتنا دل کرتا ہے کھیلو اب یہ جو سائفر کا جو مقدمہ تھا اس میں ایسا لگ رہا تھا کہ شاید عمران خان کو سزا جو ہے وہ سنا دی جائے گی لیکن اب پروسیکیوشن کے سامنے بہت بڑی مشکل جو ہے وہ آن کھڑی ہوئی ہے اور یہ عمران خان نے وہ کارڈ کھیلا ہے شاید اس سے پہلے پروسیکیوشن کے ذہن میں بھی یہ بات نہیں تھی ہوگی ضرور لیکن وہ کوشش یہ کر رہے تھے کہ اس کیس کو مزید حساس بنایا جائے بہت سارے حصوں کو چھپا کر رکھا جائے اوپن عدالت میں سمات اگر ہوتی تو شاید یہ بار بار چیزیں ریپورٹ بھی ہو رہی ہوتی پروسیکیوشن کی جو قانونی غلطیاں ہیں ان کی نشاندہی بھی ہو رہی ہوتی لیکن اب جہاں پر آپ نے اسے بند کمرے میں سنایا وہیں پر عمران خان کے ہاتھ اب ایک ایسی دلیل اسے کہیں ایک ایسا کارڈ لگ گیا ہے جس کے سامنے اب عدالت کے آمیر فاروق سابج ہیں وہ بالکل بے بس ہو جائیں گے ایک پلاننگ کے تحت اسے عدالت کے بند کمروں میں لے جائے گیا اور یہ پلاننگ کا ہی حصہ تھا کہ اس کا دفاع پاکستان کا میڈیا نہ کر سکے انڈیپینڈنٹ جو مائنڈ ہیں وہ اپلائی نہ ہو سکے اور لوگوں کو ایک کلین چٹ جو ہے وہ مل جائے اب سائفر کیس کے اندر ایک فیصلہ پاکستان کے میڈیا نے نہیں دکھایا نہ چلایا اور کسی بھی میڈیا پر آپ کو یہ خبر جو ہے وہ نہیں ملے گی جو میں آپ کے ساتھ شیئے کرنے جا رہا ہوں کچھ ویب سائٹس کے اوپر یہ خبر بہت لیٹ ریپورٹ ہوئی اور وہاں پر بھی اس کی تفصیلات موجود نہیں ہیں اب عمران خان سائفر کیس کے اندر جو دلیل دینے جا رہے ہیں وہ ہے جی آرٹیکل 248 کا اپلائی ہونا عمران خان کے اوپر برینگ دی پرائیم نیسٹر اب یہ آرٹیکل 248 کیا ہے اور یہ کس طرح سے اپلائی ہوتا جی قانون کا آئین کا آرٹیکل 248 یہ کہتا ہے کہ آپ کو ایک ایمیونٹی حاصل ہے بینگ دی منیسٹر بینگ دی پرائیم نیسٹر بینگ دی پریزیڈنٹ او دی کنٹری اور آپ اس ایمیونٹی کے تحت آپ کے خلاف بعض مقدمات جو ہیں وہ نہیں چلائی جا سکتے اب آرٹیکل 248 کا جو حوالہ دیا گیا میں نے اس کے حوالے سے کوئی تقریباً کوئی آٹھ نکات جو ہیں وہ لکھے ہیں اور یہ میں ون بے ون آپ کے سامنے رکھ لیتا ہوں جس کی بنیاد پر عمران خان اور ان کے وقلہ جو ہیں اب اس کیس کا دفاع کریں گے یہ آٹھ نکات انہیں کہیں آٹھ سوالات جو اس مقدمے کے ساتھ چھوڑے ہوئے ہیں پہلا سوال یہ کہ عمران خان کا آئینی استثناء مانگنے کا کیا قانونی مطلب ہے دیکھیں جی 248 جو ہے نا وہ یہ کہتا ہے کہ کامینہ آرمی چیف سپیکر قومی سمبلی اس میں پریزنٹ بھی شامل ہیں جب آپ ان کے ساتھ کسی بھی نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں تو وہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے کسی پرائیوٹ شخص کے ساتھ جو ہے اس سے ڈسکس کیا ہے کونسٹیوشن آف دا کنٹری ان کو انٹائٹل کرتا ہے ان کے رول کو ان کی پوزیشن کو اور اس پوزیشن کو جو انٹائٹلمنٹ تھی کونسٹیوشن کے مطابق عمران خان نے اس کو استعمال کیا اور وہ انفرمیشن جو being the prime minister آپ نے شیئر کی وہ کسی طرح بھی اس پر official secret act جو ہے وہ لاغو نہیں ہو سکتا یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ ملک کو ایک دھمکیاں ایک شخص دے رہا ہو ایک ملک آپ کو دھمکیاں دے رہا ہو پاکستان کی عوام کی جمہوریت کو خطر میں ڈال دیا جائے پاکستان کی عوام کی سالمیت کو خطر میں ڈال دیا جائے اور آپ کا جو head of government ہے the prime minister of the country وہ یہ نہ کہے کہ جناب ملک کے ساتھ سازش ہو رہی ہے تو میں نے یہ نہیں بتانا کہیں مجھ پر official secret act نہ لگ جائے تو article 248 کا جو حوالہ دیا گیا ہے آئینی اور قانونی استثنہ یہ عمران خان کو حاصل ہے اور اب یہ ایک نیا جو ایک plea لی گئی ہے عمران خان کے وقلہ کی طرف سے اس کے اوپر فیصلہ ہونا ہے کہ جب 248 جس کا حق مانگ لیا جائے کہ یہ قانون یا جو بھی آپ کے اوپر دفعات لگی ہیں اس کا عمران خان پر اطلاق نہیں ہوتا تو اس میں فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ کو خود سے مانگنا پڑتا ہے یوسف زاگلانینگ صاحب کے کیس کے اندر بھی یہ بار بار عدالت کہتی رہی کہ آپ استثنہ مانگے یہاں پر پرائم نیسٹر عمران خان جو اس وقت کے پرائم نیسٹر تھے انہوں نے اب یہ استثنہ جو اطلاق سے مانگ لیا ہے اور اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ کسی پرائیوٹ شہری سے جو ہے وہ ڈسکس کیا گیا سوال نمبر ٹو عدالت کو آرٹیکل ٹو فورٹی ایٹ کے تحت عمران خان کو حاصل آئینی استثنہ ماننا پڑے گا دیکھیں جی اس میں بڑی ایک واضح دلیل ہے اور اس کے اوپر کوئی بھی عدالت ہو چاہے وہ آمیر فاروقی ہو چاہے آمیر فاروق ملٹی بلائے بائے ہنڈرڈ ہو کوئی بھی شخص وہاں پر آ جائے انہیں یہ ماننا پڑے گا ایک آرگومنٹ بہت ہی بھونگا قسم کا آرگومنٹ جو ہے وہ پروسیکوشن کی طرف سے دیا گیا کہ جناب دیکھیں وہ تو شیئر کیا تھا وہ بلکل ہی محدود لوگوں کے ساتھ کیا ہے دیکھیں جب آپ ایک افیشل سیکریٹ لگا رہے ہیں کسی بھی شخص کے اوپر تو وہ کسی ایک کے ساتھ بھی شیئر تو نہیں ہو سکتا نا تو یہاں پر ہوا وہی ہے پروسیکوشن یہ کہتی ہے نہیں جی وہ تو دیکھیں بلکل محدود لوگ تھے جن کے ساتھ شیئر کیا گیا جسٹ امیجن میں آپ اس ایکزیمپل کو اس دلیل کو مزید سمپلیفائی کر دیتا ہوں جس سے اس کا جو ہے نا وہ ڈراؤپ سین ہو جائے گا اس پوری دلیل کا جو اس وقت پروسیکوشن دے رہی ہے کہ پرائم میسٹر نے ایک آرمی چیف کے ساتھ ڈسکرس کر لیا یا چلے آرمی چیف کو منس کریں پریزیڈنٹ کے ساتھ ڈسکرس کر لیا اور تیسری شخصیت اس کے اندر آپ شامل کر لیں اینی پرسن ان پاکستان جس کا کبینہ سے کوئی تعلق نہیں ہے اور وہ عام شہری ہے تو کیا محدود کا مطلب یہ ہوا کہ دو یا تین لوگوں کے ساتھ کیا ایسا نہیں ہے بھائی پروسیکوشن جان بوجھ کر عدالت کا وقت بھی ضائع کر رہی ہے اور عمران خان کے کیس کے ساتھ وقت ڈلائنگ ٹیکٹیکس کے طور پر یہ کھیل رہی ہے محدود کی کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے یہاں پہ لفظ انٹائٹلمنٹ ہوگا کہ آئین پاکستان کس کس کو یہ اختیار دیتا ہے استحقاق تھا اس انفرمیشن کے حوالے سے وزیر دفاع کا استحقاق ہوگا کبینہ کے لوگوں کا استحقاق ہوگا یہ نہیں ہو سکتا کہ پروسیکوشن کہے گے کیونکہ یہ انفرمیشن بہتی محدود لیول پر شیئر کی گئی ہے لہٰذا افیشل سیکرٹ ایکٹ جو اس پر لاغو نہیں ہوگا تو اتنے سارے جنس کے اندر لکونہز ہیں جو پروسیکوشن اپنی بھونگیوں کے ذریعے اس کو ڈلائنگ ٹیکٹیکس کے طور پر استعمال کر سکتی ہے لیکن اس کیس کے اندر کچھ نہیں لکھ لے گا پھر ایک اور چیز کہ امران خان نے افیشل سیکرٹ ایکٹ کے سیکشن پانچ کی خلاف ورزی نہیں کی ہے اچھا اب یہ نا افیشل سیکرٹ ایکٹ کی سیکشن پانچ کیا ہے جس کے تحت امران خان کو سرکاری اور سیکرٹ انفرمیشن کی غیر کرونی شیئرنگ کا مرتقب ٹھڑایا گیا دیکھیں جی being the head of the state میں دوبارہ head of the government not the head of the state چونکہ head of the state جو ہیں وہ آپ کے صدر صاحب ہیں head of the government کی حیثیت سے آپ نے یہ انفرمیشن کسی ملک کے ساتھ شیئر نہیں کی آپ کسی قلبوشن یادیو نمہ کوئی شخصیت ایسی نہیں ہے جس کو پاکستان کے راز جو ہیں وہ تھما دی گئے ہو کوئی document leak نہیں ہوا کوئی ایسی چیز سامنے منظریام پر نہیں آئی جس میں بقاعدہ امران خان نے ملک اور قوم کے رازوں سے پردہ اٹھایا اور ان رازوں کو جو قوم کی امانت ہے انہیں دشمن کے حوالے کر دیا ہو اب ایک سازش ہوئی ہے یہ سازش ہونا کوئی راز نہیں ہے سازش ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس سازش کا چرچہ کیا جائے لوگوں کو بتایا جائے کہ پاکستان کے دشمن ملک جو اصل میں دوست ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن اصل میں وہ بھیڑیے کی خال پہن کر آپ کے ساتھ جو ہے وہ دشمنی کر رہے ہیں انہوں نے کیا کیا اگر امران خان کو اٹھا کے جو راز تھے وہ کسی کے حوالے کر دے نیوکلئر ویپنز کے حوالے سے انفرمیشن جو ہے وہ نقشے نقشے جو ہیں یا ڈیزائنز جو ہے کسی اور ملک کے حوالے کر دی جائے تو پھر دشمنی اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو افیشل سیکرٹ ڈیکٹ ہے وہ لاغو ہوگا چونکہ وہ قومی راز تھے جو کسی کے ساتھ شیڈ نہیں کیا جا سکتے یہاں پر ملک کے ساتھ غداری ہوئی تو غداروں کو تو چوک پہ کھڑا کرنا چاہیے کون کون تھا کس سے ملا کس سے مل کر کیا سازش کی گئی ہینڈلر کون تھے تو یہ قوم کی امانت تھی جو عمران خان صاحب نے کیا اب آرٹیکل جو فائف ہے نا سیکشن پانچ جو ہے افیشل سیکرٹ کا سیکشن پانچ جو ہے جس کے تحت یہ ٹھرائے گی بات عمران خان کے حوالے سے کہ شاید انہوں نے غیر قانونی شیڈنگ ایک انفرمیشن جو ہے وہ کی ہے اچھا پھر انہوں نے سائفر کسی دشمن ملک سے شیڈنگ کیا یہ آپ کو یاد رکھنا چاہیے اور پھر سب سے جو حام چیز تھی نا اس جو خط ہے یا اسے سائفر کے جو مدرجات تھے بغیر کسی ملک کا نام لیے ہوئے عمران خان نے سازش ہوئی پاکستان کے خلاف اس کا حوالہ دیا ایک جلسے کے اندر اگر وہ خط یا وہ سائفر ڈی کوڈیڈ یا کوڈیڈ فارم میں پاکستان کی عوام کے سامنے رکھ دیا جاتا اس کی سوشل جو ایک جو ایڈورٹیزمنٹ ہے وہ کی جاتی سوشل میڈیا پہ اسے شیئر کیا جاتا تو شاید کسی حد تک یہ کہا جا سکتا تھا کہ یہ دیکھیں جی انفرمیشن پاکستان کے جو قومی راست تھے وہ عام منوں کے ساتھ شیئر کر دی لیکن میں پھر بھی اس بات کو نہیں مانتا اس لیے کیونکہ جب آپ کے ملک کے خلاف سازش ہوگی نا تو آپ ہر اس اقدام کو ضرور قوم کی امانت سمجھ کر کریں گے جو پاکستان کے خلاف سازشی حکومت عبران خان کی گئی نا اور نقصان کس کو ہوا پاکستان کو ہوا آج ڈالر کہاں پہ کھڑا ہے پاکستان کو نقصان ہوا حکومت سولہ ماہ کے لیے آئی انہوں نے کیا کیا اپنے کیسز ختم کروائے کس کو نقصان ہوا پاکستان کو پاکستان کی عوام کا ہوا ہاؤس آف شریف کو تو کوئی نقصان نہیں ہوا ماہ سوائے جو ٹریجڈیز ہیں اس خاندان کے ساتھ پچھلے کچھ دنوں میں جو ہی وہ اقتلاق ہمیں نظر آتی اس کے علاوہ تو کوئی ٹریجڈی نہیں ہوئی تو ٹریجڈیز تو پاکستان کے ساتھ ہو رہی ہے پاکستان کی عوام کے ساتھ ہو رہی ہے تو یہ کہنا کہ جناب خان صاحب نے کونٹنٹس جو جلسے میں لے رہے یا نہیں لے رہے میں تو اس بحث کو بھی نہیں مانتا کیونکہ جب بھی ملک کے خلاف کوئی سازش ہوگی نا جناب تو پھر وہ سازش کے جو ہنڈلرز ہیں ان کا قوم کے سامنے جانا بہت ہی ضروری ہے پھر سائفر کی کاپی کی گمشدی کا ذمہ دار کون ہے دیکھیں جی سائفر ایک ڈی کورڈڈ فارم میں پرائم میریسٹر ہاؤس کو پہنچایا جاتا ہے میں آپ کو اس کے ایک سب سے بڑی دلیل یہ دے دیتا ہوں کہ اگر وہ کورڈڈ فارم میں بھی عمران خان کو دے دیا جاتا اگر دے دیا تو خان صاحب کو تو پتہ نہیں چلا تھا کہ اس میں لکھا کیا ہوا ہے خان صاحب نے یہ کہنا تھا کہ یار یہ جو زبان یا جو سمبلز ہیں یا جو کورڈ ہے یہ مجھے تو نہیں معلوم اس کو جاؤ ڈی کورڈ کر کے لے کیا اور پھر دیکھیں گے کیا کرنا ہے عمران خان تک جو کوپی پہنچتی ہے پرائم میریسٹر ہاؤس تک وزارت خارجہ کو اس کے علاوہ آرمی چیف کو یا دیگر محکمے جن کے پاس استحقاق ہے اس انفرومیشن کی ایکسیس کا یعنی کہ کوئی بھی اٹھا کر اس انفرومیشن کو کسی کو بھی بھیج دے گا آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ پاکستان کے اندر بقاعدہ ایک ایس او پیز موجود ہوں گے ایس او پیز کے علاوہ ایک کام نہیں ہوتا کہ باہر سے اگر کوئی امریکہ سے کوئی لیٹر اگر آتا ہے تو ابتدائی طور پر اسے کس کس کے پاس شیئر کیا جائے گا اگر کوئی انفرومیشن یا کوئی تھرٹ آیا تو اس کو کس کس کے ساتھ شیئر کیا جائے گا پروٹوکولز کیا کہتے ہیں نمبر ون نمبر ٹو نمبر تھری بینگ ڈی ہیڈ آف دی گورنمنٹ آپ نے اگر پاکستان کے وضح آزم سے اسے ڈسکس نہیں کرنا تو پھر کس سے کرنا ہے پھر یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اینی ٹوم ڈک این ہیری جو کہیں پر بھی موجود ہو آپ اس کے ساتھ شیئر کر لیں تو ایک پروٹوکول ہوگا اس پروٹوکول کے اندر رہتے ہوئے یہ انفرومیشن خان صاحب سے جو ہے وہ شیئر کی گئی اب آجاتے ہیں سائفر کی کاپی کی گمشدگی دیکھیں جی پاکستان کے میڈیا کے اوپر جنرلیسٹ جو بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت تو بڑے چائزیں لیتے رہے بڑے ہنس ہنس کے مسکر آکر ٹویٹس ہوتی رہی ان کی جو یہ رائٹ ٹو انفرمیشن والی جو بات تھی اور جسان سے انہوں نے اپنی ٹویٹس کے اندر یہ باتیں لیکھی کہ اب ہم نے بھی کاپی لیکھی ہے تو پھر آپ ان کے اوپر بھی اوفیشل سیکرٹ ایکٹ لگائیں اور پھر ان کے ان ٹویٹس کا جواب لیں جو انہوں نے ٹویٹس کی جن لوگوں نے دعوے کیے اس کا بھی پھر کسی کو جواب جو لینا پڑے گا سائفر کی کوپی آزم خان کے نام پر جاری ہوتی ہے آزم خان سے پوچھا جائے کہ بھائی تم نے یہ کوپی کہاں پر رکھی تھی اور کوپی کس کی اجازت سے کہاں پر گئی باقی تو سب سٹوری یہ کہانی بازی صرف کی گئی کہ جناب اس کے پاس تھا ہے میرے پاس تھا میں نے ان کو دے دیا ان سے ان کے پاس چلا گیا کمرے میں رکھ دیا تھا کہاں چلا گیا کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے پاکستان کے اندر آپ اس طرح کے بیانییں جلسوں میں بناتے ہوئے اچھے لگتے ہیں مریم نے جھوٹ کی بولنے کی جو ہے نا میرے خیال ہے کہ ان کے ایک ہزار رنز جو ہیں وہ پورے ہوگے ہوں گے سنچری بھی مکمل ہوگی ہوگی جھوٹ بولنے کی اور دس سنچرییاں میرے خیال ہے کہ وہ بنا چکی ہیں اب تک جب سے نواز شریف صاحب پاکستان سے باہر گئے اسی طرح یہ باتیں ان جلسوں میں اچھی لگتی ہیں عدالتوں میں یہ باتیں بالکل بھی اچھی نہیں لگتی ون سکسٹی فور کا بیان آزم خان کا کس کے سامنے ہوا اسے نگیٹ نہیں کیا گیا چیلنج نہیں کیا گیا خان صاحب کی طرف سے یہ تمام سوالات ہیں یونکہ جواب جو ہے وہ آزم خان کو ہی دینا ہے کہ بھائی کاپی جو تھی ان سے کس نے لی اور وہ کاپی کہاں پر موجود ہے پھر ویورز جو ایک اور امپورنٹ چیز ہے کہ عمران نے بطور وزیعظم سائفر معاملے پر ذمہ داری دکھائی اچھا اس میں بہت ہی اہم نکتہ ہے اور یہ بھی عدالت کے اندر موقف جو اختیار کیا گیا اور آپ نے ضرور جا کر پاکستان کے میڈیا کو جہاں جہاں بھی آپ کا ایکسیس ہے جس طرح بھی آپ اپنی آواز کو بلند کر سکتے ہیں ایک کام ضرور کیجئے گا ٹیک کریں انہیں سے پوچھیں کہ یہ خبر تم نے کیوں نہیں دی جو موقف اور جو ڈیٹیل فیصلہ جو ہے وہ اسلامباد ہائی کورٹ کی طرف سے آیا آمیر فاروق کی عدالت سے اور جو کورٹ ریپورٹرز ہیں اسلامباد ہائی کورٹ کے کچھ لوگوں نے اس کے ٹویٹ بھی کی ہیں اور آرٹیکل ٹو فورٹی ایٹ کو ڈسکس کیا گیا ہے لیکن چینلز کو ضرور ٹیک کر کے پوچھیں کہ انہوں نے یہ خبر کیوں نہیں دی عمران خان نے ذمہ داری کس طرح اس کا مظاہرہ کیا یہ چیز بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں آپ کو یاد ہوگا جی کہ سائفر سات مارچ کو آتا ہے یہ ٹائم لین ایک چھوٹی سی سات مارچ کو آتا ہے اور پھر جو OIC وزراء خارجہ کا جو اجلاس تھا پاکستان میں وہ بیس سے بائس مارچ تک ہوتا ہے جس میں امریکہ کی نمائندگی بھی تھی اور خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہم خاموش رہے اور ہم نے سائفر کو کابینہ میں انتیس مارچ کو یہ معاملہ اٹھایا اٹھانے کو تو پہلے بھی اٹھایا جا سکتا تھا لیکن ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے OIC اجلاس کو ختم ہونے کا انتظار کیا گیا اور اس کے بعد اس معاملے کو جائے وہ اٹھایا جاتا ہے اور اگر ہم نے ذمہ داری کا احساس نہ کیا ہوتا تو پھر ٹھیک ہے آپ کہہ سکتے تھے لیکن عمران خان کا یہ موقف ہے کہ ہم نے اسے کابینہ میں اس وقت پیش کیا جب OIC کا اجلاس ہو گیا اچھا بطور وزیعظم انہوں نے ذمہ داری دکھائی اور ایک انٹرینشنل ایونٹ کے باعث سائفر کو نہ تو پبلک کیا گیا اور نہ ہی اس کا ذکر کیا گیا آرٹیکل 248 کے تحت استثناء اس بنیاد کے اوپر بھی عمران خان صاحب کا بنتا ہے ایک بینگ در ریسپونسیبل پرائم نیسٹر آف دے کنٹری انہوں نے یہ فیصلہ لیا پھر ویورز سائفر کی غیر کرونی شیرنگ کا پرچہ کس پر کرتا ہے یہ میں نے آپ کو ایک آزم خان کا ایک نام لیا لیکن اس میں نے ایک اور نکتہ بھی ہے انہوں نے تو خیر جو حقائق ہیں بہت تلخ ہیں انٹرسپٹ کی ایک سٹوری تھی آپ اسے جا کر دوبارہ پڑھیں اور اس میں سورس کو کوٹ کیا گیا ہے انٹرسپٹ کا سورس کیا کہتا ہے انہوں نے جس سورس کو کوٹ کیا کیا نامعلوم سورس کے خلاف بھی کوئی مقدمہ ہوگا یہاں پر تو ہوتا ہے نا کہ نومی کے واقعات ہوئے یا پھر کوئی اور واقعہ ہو جائے تو کہا ہی جاتا ہے کہ نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا اب انٹرسپٹ جہاں سے بھی آپریٹ ہوتا ہے ان کو نوٹسز جانے چاہیے ان سے پوچھا جائے کہ نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہے آپ کو اس سٹوری کہاں سے ملی انٹرسپٹ سے کوئی سوال نہیں کیا گیا اور پھر یہ جو معاملہ انٹرسپٹ نے اٹھایا تو کیا ان کے پاس کوئی ثبوت موجود ہے آپ کو اس کا ایک لیگل گہراؤ کرنا چاہیے تھا لیکن وہ آپ نے نہیں کیا اور آپ نے باقی چیزوں کی طرح اس کو بھی جانے دیا صحافیوں کے ٹویٹس کو جانے دیا انٹرسپٹ کی سٹوری کو جانے دیا کبینہ میں جتنے لوگ موجود تھے ان سے پوچھ کچھ نہیں کی گئی اور یہ کہہ دیا گیا کہ اصد عمر کا معاملہ جو ہے وہ جو آنگوئنگ پروسیڈنگ ہے اس کے بعد دیکھا جائے گا اور اگر انہیں تعاون کیا تو پھر ہم اس کا تائین کریں گے کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے اچھا ایک اور چیز بھی بڑی امپورڈنٹ ہے اور یہ سوال کے سائفر کے جیل ٹرائل کے خلاف عمران خان کا موقف کیا درست ہے دیکھیں جی اس میں بڑی امپورڈنٹ سی بات یہ ہے کہ عام طور پر ہوتا کیا ہے کہ جو جیل ٹرائل ہوتا ہے وہ دہشت گردوں کا ہوتا ہے وہ کسی بھی پاکستان کے سابق وزیراعظم کا عام طور پر ہائی پروفائل جو کرمینلز ہوتے ہیں ان کا جیل ٹرائل کیا جاتا ہے خطرہ یہ ہوتا ہے نا کہ یا تو اس کو مار دیا جائے گا اگر وہ مر گیا تو اس کی انفرمیشن جو اس سے ہم نے حاصل کر دی ہیں وہ خطرناک وہ کہاں جائے گی یعنی آپ نے ماضی کے اندر بہت سارے سے جیل ٹرائل کی ہیں لیکن عمران خان کا جیل ٹرائل نہیں بنتا تھا خاص طور پر اس وقت جب بہت ساری انفرمیشن عمران خان سے دور رکھی گئی عمران خان کو اسے انفرمیشن تک ایکسیس نہیں ہے لیکن آپ نے عمران خان کا جو ہے وہ جیل ٹرائل کرنا ہے اب دو چیزوں پر فیصلہ کلانا ہے جی ایک عمران خان کا آرٹیکل 248 کے تحت سرسنہ کی بات اور جنہوں نے ایمینٹی کو انوک کیا پھر اس کے ساتھ ساتھ دوسری جو چیز ہے جو عمران خان کے حوالے سے بہت ہی انبورڈنٹ ہے کہ اس جیل کا ٹرائل جو ہے یعنی اس کیس کا جو ٹرائل ہے وہ جیل پہ نہیں بلکہ اوپر اندالت میں ہوگا اب دیکھنا یہ ہوگا کہ عمر فاروق صاحب اس پر کس قسم کا فیصلہ جو ہے وہ سناتے ہیں